میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے جسے حدیث حوز کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فراتکم علی الحوز میں حوزِ کاؤسر پر سب سے پہلے پہنچا فمن وردہو شریبہ من جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا ومن شریبہ منہو لم يزمہ بادہو عبدا اور جو اس میں سے پی لے گا اس کے بعد میں کبھی پیاس نہیں لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ حوزِ کاؤسر پر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گی اور وہاں سے حوزِ کاؤسر سے جامع کاؤسر پلائیں گے اپنے امتیوں کو اور قیامت کے دن بہت شدید پیاس کا دن ہوگا اور وہ پیاس کو بجانے والی ایک چیز ہوگی ہوگی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ جامع کاؤسر میرے بھائیوں گوھر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ آئیں گے اقوامن کچھ لوگ آئیں گے عارف ہم وی عارفونی میں انہیں پہچانوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانیں گے میں انہیں پہچانوں گا وہ لوگ مجھے پہچانیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے ان کے وضو کے نشانات سے سجدوں کے نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضر قصر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے اور سب سے پہلے وہ وہاں پہنچیں گے اور جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے دیکھیں تین ہیں یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے اور یہ منظر کو سمجھنا بات ضروری ہے کیا ہے منظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ میری طرف آئیں گے عارف ہم وہی عارفونی میں انہیں پہچانوں گا وہ لوگ مجھے پہچانیں گے ثمہ یحالو بینی و بینہوں پھر ان کو مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا ان کو مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا فاقول میں کہوں گا انہوں منی یہ تو میرے ماننے والے ہیں فیقال مجھ سے کہا جائے گا انکا لا تدری ما بدلوا بادک اور ایک وائد میں آتا ہے انکا لا تدری ما اہدتوا بادک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی کیونکہ دین میں نئی چیزیں نکالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سخخن سخخن لمن غیر آبادی کہے گے کہ یہ لوگوں نے نئی چیزیں نکالی سخخن سخخن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جاؤ یہاں سے تم لوگ جاؤ یہاں سے لمن غیر بدل آبادی میرے بعد تم نے دین کو بدل دیا میرے بعد میں نئی چیزیں لے آئے تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے میرے بھائیوں یہاں سمجھنا کیا ہے کئی بار ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دین میں نئی 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 چیزیں انٹرڈیوز کرتا ہے نئی نئی چیزیں لے آتا ہے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گلتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں ان سے آگے نہ بڑے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بہترین مثال ہمارے لے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لے کافی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم سب کے لئے کافی ہیں ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں تو ہم یہ بات گوھر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ نئی چیزیں نکالیں گے وہ لوگوں کو قیامت کے دن حاضر قوصر میں جامع قوصر سے پینے سے روک دیا جائے گا گوھر کرنا ہے پہلی بات گوھر کرنے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش نہیں ہو رہے ہیں ان پر ناراض ہو رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں بہت اچھا کر کے ہے تم نے دین میں نئی چیزیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم لوگ جاؤں یہاں سے جڑک کر کے بھگا رہے ہیں سوخن سوخن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیزیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں ہم سے اور آپ گوھر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے جب رحمت اللہ عالمین اتنے سخت الفاظ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیریس بات ہوئی یہ بہت سیریس بات ہے صحیح بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں دوسری بات بہت دور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو کیا کہا انہم منی یہ میرے ماننے والے ہیں آنے تو کیوں روک رہے ہیں ان کو میرے ماننے والے ہیں لیکن جب ان کو پتا چلا جب انہیں بتایا گیا اِنَّكَ لَا تَدْرِ آپ کو بہی پتا مَا آہدَسُ بَادَك آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹوٹ چینج ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے میرے ماننے والے ہیں آپ یہ کہنے لگے کہ سوخن سوخن گور کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہر چیز کا علم ہوتا جیسے کہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلی پچھلی تمام چیزوں کا قیامت تک کی ساری چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے اگر ایسا ہوتا تو قیامت کی دن کا یہ منظر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی تو میرے بھائیوں غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کئی بار محبت میں آ کر آدمی بدتیں کرتا ہے دین میں نئی چیزیں کرتا ہے